اسلام علیکم اینڈ گوڈ آفٹر نون آپ سن رہے ہیں پروگرم ڈیل آئی ڈی لائٹ اور میں آپ کے ساتھ آپ کے پریزیڈنٹ رمامش گان ویڈلی سرٹس امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے پر لائف ہو کر رہے ہوں گے خوب زبردست طریقے سے انجوئی گئنن سب کو دیکھ دم سے چل رہا ہوگا آپ کے لائف میں یہ میری امید ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ہیپی ٹیوز دے ٹیوز دے کے روز ہم آپ کو سناتے ہیں نائنٹیز کے زبردست اٹراکس اور اس کے ساتھ یہ میں آپ کو ایک ٹرک بھی دیتی ہوں کچھ دھن تھوڑی سی سناتی ہوں آپ کو اس کو آپ نے گیس کرنا ہوتا ہے اور مجھے بھیجنا ہوتا ہے ریکارڈ کر کے تو آدمی میرے پاس ایک ایسے ہی تھوڑا سا گانا موجود ہے آجا مزید کی بات یہ ہے کہ یہ والا جو سانگ ہے اس میں جو شروع میں میوزک ہوتا ہے نا وہ ہے نہیں بلکہ شروع میں انہوں نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا ہے جو آپ سنیں گے ابھی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا لیکن یہ کہ گانا بہت مشہور ہے آپ لوگ انشاءاللہ گیس کر جائیں گے میرا خیال ہے اس سے بھی ٹھیک ہے تو وہ میں پلے کر دیتی ہوں آپ کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم نائنٹیز کے ٹریک سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کا ٹوپک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں آج کا ٹوپک بھی ہمارے ایک لسنر کی طرف سے آیا چاہا پہلے میں نے ڈیسائید کیا تھا کچھ اور لیکن وہ بھی لسنر کی طرف سے تھا پھر لیکن یہ والا ٹوپک بھی ایک لسنر نے سجسٹ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ والا ابھی ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ کل والی جو بات چیت ہو رہی تھی ہماری ای آر ڈی سی سے اور اس سے کچھ مطبع یہ ریلیٹ ذرا زیادہ کرتا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ چلیں اس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہوں وہ جو دوسرا والا ٹوپک ہے وہ ہم اگلے ہفتے سنڈے کو لے کر آ جائیں گے تو وہ ٹوپک کیا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری میں کل ذکر کر رہی تھی ای آر ڈی سی کے بعد کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں کن کن لوگوں کے بہت اہم رول ہوتے ہیں مطبعہ جو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی نہ کسی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو کام ہوتے ہیں اس کے ہماری شخصیت کے اوپر ہماری پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہوتا ہے اچھا تو آپ نے مجھے آج یہ بتانا ہے کہ ایسی کوئی بھی پرسنالٹی جس کا آپ کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہو جس سے آپ نے بہت زیادہ امپریس ہو کے کچھ ایسی چیزیں کیوں اپنی زندگی میں کچھ اتنی آپ کچھ پوزیٹیف چیزیں لے کر آئے ہوں ان کی وجہ سے تو وہ آپ نے مجھے بتانا ہے لیکن ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہی ایرا کی بات ہونی چاہیے مینز کہ آپ نے اپنے بچپن میں اپنے آس پاس اگر یا تو آپ ملے ہیں نہیں ملے جو بھی لیکن آپ کے اپنے وقت کی بات ہونی چاہیے ہمیں دو سو سال چار سو سال پیچھے نہیں جانا بلکہ جب ہمارا اپنا بچپن گزر رہا تھا یا ہم چلو ٹین ایج میں بھی آگئے تھے تو اس وقت جو ہے آپ کی ایسی کوئی شکسیت وہ کوئی پولیٹیشن بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی رائٹر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ڈرام آرٹس بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی آپ کی شکسیت کے اوپر کچھ بہت چینج آیا ہو آپ نے اور آپ نے بڑا امپریس ہوئے ہیں اس سے اور آپ نے کچھ اپنی زندگی میں کچھ مطلب ڈیفرنٹ کی آہو اس کی وراث ہے مدب اپنے آپ کو بدلاؤ یہ کہنا چاہیے تو یہ آپ مجھے لکھ کے بھیجیں گے اور اس وقت سنیں گے والا ٹراک کا چھوٹا سا پارٹ جو آپ نے مجھے ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ رکنا گئے ہوں گئی رکیے ٹرپل سکس ڈبل ٹو ون زیرو سیون پہ اس گانے کو اگر آپ نے گیس کر لیا ہے تو مجھے گیس کر کے بھیج دیجئے ان کی ایس اگر آپ نے نہیں گیس کیا ہوگا تو تھوڑا سا میں اور چلا دوں گی بتاتے ضرور دیجئے گا مجھے میسج پہ ایف ایم ایس سیون قطر کے پیج پہ جا کے میری پوز کے نیچے کومنٹ باکس ہم مجھے بتا سکتے ہیں اور ہماری ٹاپک کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں تو انجوائی کرتے ہیں اس وقت پہلا نائیٹیز کا ٹراک مجھے گیس کر لیا ہے مجھے گیس کرتا ہے مجھے گیس کرتا ہے تم ہی ہوں جس پہ دل کرتا ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے یہ ٹراک آپ سن رہے تھے انور احمد نے ریکارڈ کر کے ہمیں یہ سنٹ کیا ہے بہت بہت شکریہ انور احمد اور میں نے چلا دیا تھا کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو جائے کہ یہ جو صرف رک جا رک جا تھا اسے انور احمد نے گیس کر دیا اور ہمیں سنٹ کر دیا ہے تو گریٹ اس کو آپ ریکارڈ کر کے سنٹ کیجئے اور اس وقت میں ایک ٹراک پلے کرنے چاہ رہی ہوں ہاتھ انڈیا میں ریپبلک ڈے منایا چاہ رہا ہے تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ریپبلک ڈے بہت مبارک ہیپی ریپبلک ڈے اور ساتھ میں یہ ٹراک آپ سب لوگوں کے لیے مجھے گیس کرتا ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے پریزیڈنٹ رما بشکان اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ لوگ کے ماسٹس بہت سارے تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا ماسٹ ہے میرے پاس اور یہ ہرچندر سینگ آپ نے نہیں بھیڑا مجھے کہ آپ کونسی پرسنالٹی کو آپ نے اپنا آئیڈیل ویڈیل بنایا ہے کس کو آپ بہت زیادہ مانتے ہیں تو وہ مجھے پیٹی ہے میسید اکسے لوگ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارا میسیج شامل نہیں ہوتا ہے کل بہت زیادہ میرے پاس میسید سارے تھے کچی سی تنا سے کہ ہمارا میسیج نہیں ہوتا شامل تو اس کے ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ آنے والی آفٹی نوم کون سا بدلہ لے کر امید رو سے سارے انڈینز کو ہیپی ریپبلک دے اور آج کے ٹاپیک کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں مگر میں ایک بات بتاؤں گا کہ میری زندگی میں چینجز کس طرح آئی تھی میں پہلے نیوز نہیں دیکھا کرتا تھا اگر دیکھتا تھا اور سنتا تھا تو سمجھتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تھا دنیا کے بارے میں اور میری زندگی میں جرنلزم جرنلسٹ جرویش کمار صاحب کو میں نے دیکھنا شروع کیا جب سے میں نیوز میں انٹرسٹ میں نے لینا شروع کر دیا اور اس طرح سے میری زندگی میں چینجز صحیح آیا ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ نیوز اتنی امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے انسان کے لیے اگر ہم دنیا کے حال حالات نہیں جانیں گے تو ہم دنیا میں کامیابی کا مطبع سب سے جو بڑا انسان بن جائیں گے نہیں جانیں گے تو جانیں گے تو اس لیے ہم دنیا کی بھی فکر ہمیں کرنی ہوتی ہے اگر ہم دنیا کے حال چال جانیں گے تو سب سے کامیاب انسان بن جائیں گے اور اس لیے شیخ نور نے دنیا کے حال چال جاننا شروع کر دی گریج زبرزز بہت اچھی بات ہے بہت عالی ہو گیا یہ تو رویش کمار ہے آئیڈیل شیخ نور کے سیئے اور عرفان علی آرائن کے لیے السلام علیکم گود آفٹرنون مام اور مہمان کو آج فقیہ عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں میں سمجھ کے یہ پڑی تھی عرفان کہ آپ نے بھی ٹاپک پہ بھیجا لیکن آپ نے بھی نہیں بھیجا ہے چلیں دی آپ مجھے میسج کر دیں اور جلی سے مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی تو فیورٹ پرسنالٹی ہے آپ کا کوئی بھی آئیڈیل اگر زندگی میں رہا ہے تو وہ کون ہے ٹھیک ہے جب تک سنتے ہیں میں ایک اور سنگ رائے لیسنرز ویلکم بیک آپ سن رہے ہیں ونو سیون ایف ایم میں آپ کے ساتھ آپ کی پریزنٹ روما بشکان اور میں نے آپ کو ٹاپک دیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا آپ کا آئیڈیل شخص جو کبھی رہا ہو اور جس کو آپ بہت مانتے ہو اور جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی زندگی بدل گئی ہو تو اس پہ آپ مجھے میسجز کر سکتے ہیں میسجز آپ مجھے بھیج بھی رہیں میں بھی آپ کو بتاؤں گی میری کون سے ایسے آئیڈیل پرسنالٹی میں نے بہت مانا ہے اور بہت سمجھا ہے جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میری اپنی پرسنالٹی میں بڑا فرق پڑا ہے تو میں بالکل آپ کو بتاؤں گی لیکن اسے پہلے اسمت آفریدی کا میسجز شامل کر لیتے ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم گوڈ آفرن نون ماہم ہپی ٹیوزڈی تو یو اور اور آل لسنرڈز کیسے ہیں آپ الحمدلہ میں بلکل ٹھیک چاہوں والیکم سلام اسمت اور آج بھی انتہائی اچھا ٹاپک لائی ہیں آپ اور جس میں ہم اپنی ریل لائف کے جو ہیروز ہیں ان کو بتا سکیں گے ویسے تو میں بہت سارے لوگوں سے امپریس ہوا ہوں بات میں یہاں تین لوگوں کا نام لوں گا میری نظر میں سب سے پہلے جو شخصیت ہے اسے پوری دنیا جانتی ہے جو پاکستان کے ہر شہر ہر گلی میں بھیق مانگا کرتا تھا اپنے لیے نہیں بلکہ یتیموں بیواؤں اور غریبوں کے لیے جس کا نام ہے عبدالسطار ایدی اور جو واقعی میں ایک حقیقی ہیرو تھے اور دوسرے نمبر پہ میں جس کی زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں وہ ہے حاجی عبدالوحاب صاحب اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی خالص اللہ کو دی اور جو ہمیشہ صرف محبت کی بات کیا کرتے تھے پوری دنیا کے لوگوں ان کا احترام ان کی نظر سے ان کو دیکھتے تھے اور جس کی صحبت سے مولانا تاریخ جمیل صاحب اور جنی جمشید صاحب جیسے لوگ کی تربیت ہوئی ہے اور ترقیت کی آفتہ لوگوں میں شمار ہوئے ہیں اور نمبر تین پہ جس شخصیت کا نام لوں گا وہ بھی بہت کسی تعریف کی مہتاج نہیں ہے ہمارے پاکستان کو دنیا کا سب سے پہلا اٹومک پاور بنایا انہوں نے اسلامک اور اس شخصیت کا جو نام ہے وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدی صاحب بہت بڑے انسان ہیں اور ہمارے ملک پر اور آج ہمارے ملک پوری دنیا کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات کر سکتا ہے اور لاسٹ میں ایک شخصیت جس نے بہت کمر سے میں بہت کچھ سکھایا ہے مجھے اور وہ ہیں آپ مام آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا نام لے دیا اور آپ کی باتوں سے بھی میں نے بہت کچھ سکھا ہے سپیشلی آپ جب بھی کوئی مشکل کیوں نہ ہو گھبرانا نہیں ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے یہ بہت اچھی بات ہے جن جن لوگوں کے آپ نے نام دی عبدالستاریدی صاحب واقعی بڑا مطلب ایسا نام ہے جنہوں نے ہمارے پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان بنائی اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم جو ہے غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سب سے زیادہ چیریٹی ہمارے ملک میں دی جاتی ہے اور ہماری یہ جو عبدالستار ایدھی کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ سب سے بڑی ایمبولنس سرویس ہے مطلب پوری دنیا میں اتنی بڑی ایمبولنس سرویس کہیں پر بھی نہیں ہے جتنی بڑی ایمبولنس سرویس ایدھی کی ہے تو واقعی یہ مطلب انہوں نے نا صرف یہ ہے کہ بڑا کام کیا انہوں نے اپنی پہچان بنوائی اپنی وجہ سے انہوں نے پورے ملک کی پہچان دنیا میں بنوائی یہ بہت بڑی بات ہے حاجی عبدالوحاب صاحب میں ان کے نام سے واقعی نہیں تھی آپ نے جب نیچے لکھا پہلے میں نے پڑھا تو مجھے نہیں اندازہ ہوا میں نے کہا کون ہے لیکن جب آپ نے بتایا کہ اچھا تاریخ جمیل صاحب کی انہوں نے تربیت کی اور پھر تاریخ جمیل نے کتنے لوگوں کو شو بس کے جو لوگ ہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے بدلایا ان کے زندگیوں کو چینج کیا ہے تو گریٹ زبردست مگی میرے لیے آج مطلب نیا ان کا نام اس لیے رہا کیونکہ مجھے یہ بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تاریخ جمیل صاحب کے استاد کون تھے گریٹ اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بلکل صحیح بات ہے کیا بات ہے بطب یہ تو بطب سب ہی کے ہیرو ہیں ہمارے ملک کے بہت کمال زبردست اسمت آفریدی بہت شکریہ عمرجید نے کہا ہے کہ میرے جو میرا فرسٹ جسے میں انسپائر ہوں میرے فادر ہیں کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میرے آئیڈل یا میرے آئیڈیل میرے فادر ہیں گریٹ عمرجید گریٹ زبردست بہت اچھی بات ہے یہ انور احمد نے ہیپی ریپلبلک ڈے کہا ہے تمام انڈین فرنز کو بہت بہت شکریہ ایک ٹریک میں نے اور پلے کرنا ہے نائنٹیز کے بات پھر وہ ٹریک میں چلانے کی آپ کے لئے کوشش کروں گی بلکل نیو سنگر ہیں امرجنگ سنگر ہیں اور انہوں نے بھی اپنے ملک کے لیے انہیں انڈیا کے لیے کچھ گایا ہے تو انہوں نے ریلیز آئی تن دن پہلی ہوا ہے تو بہت بلکل چلانا چاہوں گی تھوڑی در کے بات ہم آپ کے لیے وہ بھی چلائیں گے اور آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کریں گے جتنے بھی لوگ ہیں چلیں اس وقت ہم سنتے ہیں ایک اور زبردہ سٹریک نائنٹیز کا اور یہ ہے ابرار کی آواز میں بلو نائنٹیز ابرار کے بلو کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا انجوئے کرتے ہیں بلو دیکھا ہے زبردہ سٹریک آپ لوگوں نے انجوئے کیا اور محمد سبی زریفی کہتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام امید کرتے ہیں اچھے ہوں گے اور آج کا ٹاپک ہے متاثر ہونا تو میں بچپن میں ایک فوٹبالر سے بہت زیادہ متاثر تھا بہت ہی اچھے گول کیپر تھے ان کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھا تھا میں نے ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ اس نائم میں میں کوئی تری کلاس میں تھا ان کا اتنا اثر ہوا مجھ پہ کہ بعد میں میں خود بھی گول کیپر بننا فوٹبال میں اور میں نے بہت اچھی پہچان بھی ملی لیکن افسوس رہا کہ میں نے ان کے سامنے کبھی کوئی بڑھا ٹارنمنٹ نہیں کھیل سکا صحیح ہے زبردست کیونکہ وہ شفٹ ہو گئے تھے کہیں پہ اور وہ جہاں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے زبردست بہت عالی بہت سارے لوگ سپورٹس میں بھی کسی نفسی شخصیت کو دیکھ کر آتے ہیں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے ہماری کرکٹ شروع کی تھی عمران خان کی کرکٹ کو دیکھ کے اور عمران خان نے خود آئی تنگ مدست نظر کی کرکٹ کو دیکھ کے انہوں نے سیکھنا شروع کیا تھا میں کوئی بھی چیز آپ اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے بیچے کوئی نہ کوئی آئیڈیل آپ کا ضرور رہتا ہی رہتا ہے یہ تو ہے انبر احمد دیکھر سلام to you آرجم آئی مام and all listeners والیکم سلام and happy news day good afternoon program daylight delight میں welcome اور بڑی مشکل ہے خویا میرا دل ہے لیکن آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ زبردست انٹری نائنٹیز کا جادو اپنے شو daylight delight میں اور topic کمال اور ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک انسان ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سن کر ہم اپنی لائف کو اور اس کے نقشے قدم پر چلنا جاتے ہیں جس میں سب سے پہلا نام اپنے گرینٹ فادر کا لوں گا کیونکہ جس راستے پر ہمیں چلنا سکھایا ہے اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے الحمدلللہ اور اگر لیڈر کی بات کریں تو ڈاکٹر من موہن سنگ is the great leader of انڈیا great زبردست انور احمد اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس ہے جس کا میسیج نیو والا جلی سے ہمجھے چیک کرنا پڑے گا تو میں جلی سے چیک کرتی ہوں اور ریفرش کرتی ہوں اپنے میسیجز اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون ہے نیو میسیج لے کے کون آیا ہے ریچ تو نام نظر آیا ہے کسی کا مجھے ہاں عمر وحید آگئی عمر وحید کہتی ہیں کہ آج کو ٹاپک تو لا جواب ہے میں نے اپنے ابو سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں جو کچھ بھی آج ہوں اپنے والد کی وجہ سے ہوں اس کے بعد ابو ستاری دی مولانا تارک جمیل پھر مرہوم جنیت جمشید ان تینوں شخصیات سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا اللہ تعالی مولانا تارک جمیل صاحب کو سلامت رکھے امین سمہ امین بلکل اللہ تعالی اے صاحب ان کو بہت لمبی عمر دے سہت کے ساتھ چلنے دی ایک آر ٹریک میرے پاس موجود ہے آپ کے لئے نائنٹیز سے تو اس کو ہم کرتے ہیں انجوئی اور اس وقت میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ریکارڈنگ سے آپ لوگوں نے سینڈ کیے مجھے سلام علیکم دوستو سنگ سنگ ذرا مزی سے سنیے گا رک جانا رک جانا رک جانا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رہ بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے tremendously تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے دور تم سے رہوں تو ہو بے چینیا دور تم سے رہوں تو ہو بے چینیا پاس آؤں تو بڑھتی ہے بے تابی شیخ مہبوب نے کہا کہ ہمیں بھیجا ہے اور ان کا ہے ہے کامل کا تھا رہی تھے وہ اس ہے ہے سے انجر ہے میں نے پیار کیا ہمیں بھی جگہ جگہ پہ جب وہ مہنش بیل آتے ہیں تو اس وقت ہے 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 ٹائپ کا ایک ہوتا ساؤنڈ فیکٹ تو مجھے وہ یاد آگیا چلیں خیر افروز ہان چکوا اسلام علیکم میں افروز ہان چکوا رک جانا رک جانا رک جانا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تمہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تمہی ہو جس پہ دل مرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رائٹی رائٹ ہمیل صاحب علیہ وسلم مطابق ایسی والے لوگوں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تھا ہے بہت بہت شکریہ سادن بلوت کہ آپ نے مجھے بھی اور سامیہ کو بھی ان جگہوں پر رکھا جہاں پر لوگ دوسرے سے متاثر ہو رہے ہیں شاہ سلطان آزمی دکھائے سلام و عدب محوش طائبہ اور میری پاسندیدہ شخصیت جن سے میں بہت متاثر ہوا ہوں تحریروں سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں وہ شخصیت ہے مہرحوم مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے بہت زبردست بہت عالی مجھے بھی اپنا بتانے لیکن میں تھوڑی دل میں آکے بتاؤں گی اس سے پہلے ہم ایک اور ٹریک انجوئی کرتے ہیں زبردستا ایسی والکم بیک آپ سن رہے ونو سیوین ایف ایم اور میں آپ کے ساتھ آپ کے پریزنٹر مامش کانو میڈے پاس اسفک سنگن کامپٹیشن کا ایک اور سانگ جو ہے مرتزا خان کے آواز میں تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تو ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تو ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تجھ سے ملنے کو دل کرتا ہے دور تم سے رہوں تو ہے بے چینیا دور تم سے رہوں تو ہے بے چینیا پاس آؤں تو بڑھتی ہے بے تابیا پاس آؤں تو بڑھتی ہے بے تابیا مرتزا خان اور ان کا سانگ آپ نے سنا اس کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں اور مزید آپ کے جو میسید ہے زمین کی طرف تو میرے پاس ارچن روئی کرسوک میسید موجود ہے کہ دیں گوڈ آفنے نون سلام نمستے اور مہی مہم میں نے ایک آدمی کو اپنا آئیڈیل میں مانتا ہوں وہ ہے میرے فادر میں اپنے فادر جیسا بننا چاہتا ہوں جیسا بہت اچھی بات ہے اور اگر ایسا ہونا کہ آپ کے لائف میں ایسا کوئی شخص بہت ہی قریب میں موجود ہو جیسا آپ بننا چاہتے ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے مطبع کمال ہے یہ تو پھر رائد امبر وحید کا میسیج گوڈ آفنے نون بغیرہ بغیرہ ہیپی رپبلک دے بہت شکریہ تینکیو سانگز آپ کو اچھے لگ رہے ہیں بہت شکریہ می آئیڈیل پرسن پرسن is only one my parent اور شوکشاہ ہیں یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس اور کس کا میسیج ہے جلی سے ہم چیک کر لیتے ہیں اور پھر ہم جلی سے شامل بھی کر لیتے ہیں ٹائم میرے پاس بڑا کم ہوتا ہے جلی جلی کرنا ہوتا ہے سب کچھ اجاز ہے مد کتے ہیں یہ ٹاپک میرے ٹیچر تھے مرہوم زہور الحق صاحب تو وہ میرے آئیڈیل رہے چکے ہیں گریڈ زبردس اور حالات کے سہمیوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں مرہوم زبردس اور حالات کے ساتھ زریفی کو اچھا لگاتا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے حواظ میری اچھی نہیں ہے گانے کے لیے اس لیے گاہ نہیں سکتا ریٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہیں رشان خان اور رشان خان نے کہا اسلام علیکم والیکم سلام مجھے اور تمام لوگوں کو گرافت ہیں ان کیسے ہیں اب الحمدلاللہ بلکل ٹھیک ٹاکر آج کا ٹاپک کوئی ایسا شخص سے میں بہت متاثر ہوا ہوں اگر میں سچ بولتا ہوں میں نے میسیج ہم پر لکھا ہے کہ بلکل اسمت نے لکھر سینٹ کر دیا ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن میرے خیال میں کچھ شخصیات اور بھی ہیں جس میں شاہد آفریدی ہمارے وزیراعظم عمران خان جو کہ دونوں کرکٹر تھے لیکن کرکٹ کے بغیر بھی اپنے ملک کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ میری زندگی میں سب سے بڑی شخصیت ہے جس سے میں آج تک سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں وہ آپ ہیں اور میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میری لئے سب سے بڑی شخصیت آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت و کامیابی عطا فرمائے بہت بہت شکریہ تھا ان کے سومت رشان خان لیکن میں بلکل بھی اتنا ریزرف نہیں کرتی جتنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ واجد نسیم اکبر صدو صحیح کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج کا ٹاپک زبردست اور آپ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے اپنے ماں باپ سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں ان کو آئیڈیل مانتا ہوں اور کتر کے موجودہ لیڈرز شیخ تمیم سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں کیا بات ہے بھائی بہت عالی بہت زبردست اور اس کے ساتھ ہی شان آواز ان ساری دن گوڈ آفٹین نون کے ساتھ کا ہے ٹاپک کے حوالے سے میری آئیڈیل ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب اور ان کا بیان سنکر میری زندگی پتل گئی ہے کیا بات ہے بہت عالی بھائی اور اس کے علاوہ اور بھی میرے پانس لیکن اس سے پہلے ایک اور ٹریک ہم پلے کریں گے یہ والا بہت عالی مولانا تاریخ جمیل صاحب کا میرے پاس میسیج کہتے ہیں کہ گوڈ آفٹین نون سلام نمستے ہیپی ریپبلک دے اور مہی مہم میں بھی ایک آدمی سے بہت انسپائر ہوا تھا قریب دس بارہ سال پہلے وہ بہت اچھے انسان تھے اور بہت سیدھے آدمی تھے مہم اسے کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا تھا تو مان جاتا تھا اور میں نے کچھ دن پہلے اسے بہت فالو کیا مجھے اچھا لگتا تھا اس کی تھوٹ سب کچھ اور مجھے وہ بتایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے آپ کو ایک گال پہ مارے دوسرا گال آگے بڑھا دینا چاہیے مہم ایک بار میرے ساتھ لفڑا ہوا تھا کسی کا تو وہ آدمی مجھ سے آگے بہت بڑا تھا میرے آگے پھر بھی وہ آدمی مجھے مارنے لگا تو میں نے کچھ نہیں کیا اس کو پھر وہ بہت مارا مجھے اس دن میں نے اپنا آئیڈیا چینج کر لیا اور آئیڈیل بھی چینج کر لیا اس دن سے ایک میں دوسرے آدمی کو فالو کرنے لگا یہ صرف ایک میری کہانی تھی مہم ہوئے ہوئے ارجن روائے مطبع اتنی کہانی کے پیچھے آپ نے مجھے اتنا بڑا مسجھ پڑھوا دی جو کہ صرف ایک برزی کہانی تھی مطبع اس میں کچھ بھی ریل تھائی نہیں مطبع یہ بھی ہوا کرتا ہے کس کس تنہ کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں کیا کہا جا سکتا ہے رہی چلے رہی اس کے ساتھ ایک اور ٹریک سنا دوں آپ کو یا پھر یہ کہ میں کچھ جو سانگز آپ کے ہیں میرے پاس وہ شلا دیتیوں اور عشاء آزم کا بھی میرے پاس آیا تو عشاء آزم کا سن لیتے ہیں رہی چلے رہا ہوں رک جانا رک جانا رک جانا رک جانا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تم ہی ہو جسے پہ دل مرتا ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے ہمارے پاس ٹائم بڑا کم رہ گیا اور مجھے آپ لوگوں کی ریکارڈنگز بھی پلے کرنی ہے ساتھ ساتھ آپ کے ماسٹرز بھی شامل کرنے ساتھ 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 اور مجھے کم کم بولنا بھی ہے ساتھ میں تو یہ بھی ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے چلے ری تو پھر ایسا کروں گی میوزیک آن ڈماند کے طران بھی آپ لوگوں کی ریکارڈنگز ہیں وہ میں چلاتی رہوں گی اور اس کے بعد پھر ہم یہ کریں گے پول ہم کل کر لیں گے صبح میں یہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ریکارڈنگز شروع میں میرے پاس آتی نہیں آخر میں سارے ایک ساتھ جمعہ رہتی ہوں اور ایک ساتھ میں چلانی سکتی کیونکہ مجھے کم بولنا ہے تو یہ ایک بڑا ایشو ہے رہی چلے ساتھی میرے پاس کچھ مسئلس موجود ہیں حسمت آفریدی کہتے ہیں میں اپنا تو بتائیں پلیز ہاں میں بالکل بتانا چاہوں گی میں بالکل بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ لازٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک ٹاپک کے اوپر مجھے کچھ کہنا تھا لیکن میں کہہ نہیں سکی تھی تو جلدی جلدی سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج جو آئیڈیل شخصیت کی بات ہوئی تھی تھا تو میری زندگی میں بھی بہت سارے ایسا لوگ جو کہ آئیڈیل ہیں اور جو میرے اردگرد رہے ہیں مطبع اردگرد رہے ہیں کہ میں ان کی گریز سے بہت زیادہ متاثر تھی ان کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر تھی اور ان کی جو مطبع جو ایک تھی نا سادگی اور ایمانداری یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اپنی امان سے سکھی ہونا یہ سارا مطبع جو ہے یہ سب کچھ ملا ہے لیکن میری امی تھوڑی سی ایک ڈرپوگ بھی تھی تو میں ان کو بالکل یہ نہیں کہہ سکتی کہ بالکل میں اپنی امی کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر جہاں کہیں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں پر تھوڑی سی مطبع جو نا کچھ نا کچھ ویکنس بھی ہوتی ہے کوئی نا کوئی ویک پوائنٹ بھی ہوتا ہے تو میری امی کا جو مجھے مطلب لگتا ہے کہ ان کی مطبع وہ بہت ایماندار تھی بہت سچی تھی بہت لیکن وہ ساف گو اس لیے نہیں ہو پاتی تھی مطبع وہ کیونکہ در تھی تھوڑا سا تو میں نے اس سے تھوڑا سا آپ کو بدلا اس لیے میں بلکل یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے ایز 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 اپنی امی کی پرسنالٹی کو اپنایا وہ نہیں اپنایا کیونکہ تھوڑا جو اچھی چیزیں ساری کی ساری تھی جہاں پر مجھے لگتا تھا کہ ان کو بولنا چاہیے وہ بولتی نہیں ہے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے وہ لڑتی نہیں ہے کہ ان کی بہت بہت اندازہ ہوا کہ یہ بھی ان کی کالٹیز ہی تھی بندہ ہر معاملے میں اگر اپنے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اتنا سا ہو سکتا ہے کہ بعد میں لوگ اتنے اچھے طریقے سے یاد نہ رکھیں تبکہ امی کو سب لوگ ہی اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ اس تنہا کی تھی مطلب انہیں کبھی کسی سے کوئی لڑائی جگڑا کبھی کسی سے کوئی بحث ہوئی نہیں ان کی پوری لائف میں تو یہ ایک پرسنالٹی ان کی تھی میڈیا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخصیات جن کو ہم نے پڑھا ہو یا دیکھا ہو اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہیں ان میں کون کون ہیں تو کل بھی میں نے ایک نام لیا تھا حکیم محمد سعید کا کیونکہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے نونے حال اور حکیم محمد سعید اس کے جو ہے چیف ایڈیٹر تھے ان کا ہمیشہ ایک ہوتا تھا مطلب انہوں نے بچوں کو مخاطب کر کے ایک بات کی بھی ہوتی تھی کیا کہلاتا ہے وہ آرٹیکل تو وہ ہمیشہ بڑا زبردست ہوتا تھا پھر نونے حال پڑھ پڑھ کے ایک تو پڑھنے کا شوق بھی بیدار ہوا پھر بہت ساری اچھی چیزیں سیکھیں تو سب سے پہلا اپنا ہیرو اپنا آئیڈیل میں کہہ سکتی ہوں اپنی لائف میں اس طرح سے حکیم محمد سعید اس کے بعد میری لائف پر بہت زیادہ امیرہ احمد کی کہانیوں سے اور میں نے ان کی وجہ سے ان کی کہانیوں کی وجہ سے مطلب ہم بچپن سے جب بھی اللہ کا ذکر سنتے تھے تو ڈڑ کے ساتھ سنتے تھے ہمیں کی ہوتا تھا کہ اللہ جو ہے مطلب ہمیں اللہ سے ڈڑنا چاہیے ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں مطلب جو ہے میں گناہ ملے گا یا سزا یہ ساری کی ساری چیزیں لیکن امیرہ احمد کی کہانیوں سے میں نے اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہے اور ان کی کہانیوں سے جو نا وہ ایک احساس پیدا ہوئے کہ ہمیں کس طریقے سے اس تنہا زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم ہر زندگی کے ہر ایکسپیکٹ کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کی رضا کے مطابق دیکھنے کے اپنے آپ کو عادی بنائیں اس کی محبت کو فیل کریں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فیل کریں جو ہماری زندگی میں ہر طرف بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور میں اندازہ اس کا نہیں ہو رہا ہوتا ہماری پوری زندگی ہی کرشمہ ہے مطبق یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی مہربانی ہے تو وہ میں نے عمیرہ عمد سے سیکھا اور بہت کچھ عمیرہ عمد سے سیکھا تو میں عمیرہ عمد کا نام ملی بہت ٹاپ پہ ہے مطبق ہم سب سے زیادہ جن سے میں متاثر ہوں جن کی کہانیوں سے متاثر ہوں وہ عمیرہ عمد ہے تو یہ میری لائف کا اور اس کے علاوہ اور اگر کچھ کہا جائے تو اپنے حضرن سے بھی بہت متاثر ہوں ان کی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو میں کوپی کر رہی ہوتی ہوں یا میں ان سے ایڈمائر کرتی ہوں ان کو اور انسپائر ہوتی ہوں ان کی باتوں سے تو یہ کچھ پرسنالٹیز تھی میری اور اس کے ساتھ چونکہ میں پھر بہت بول چکی ہوں نیکس ٹریک چلانا ہے انج ہوئی جیے یہ کیا ٹریک ہم شامل کر لیتے ہیں اور میڈ پاس ہے یہ والا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رک جانا رک جانا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رب بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے زبردہ صورت کے ساتھ ہے میرے پالس یہ والا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے محمد کمار رضا ستی کی اس سے پہلے تھے موبین بخاری تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رب بابا تم سے ملنے رائیڈی رائیڈ اور اس کے ساتھ ہے کون اس کے ساتھ جلی سے میں چیک کر لیتی ہوں ملنے کو دل کرتا ہے روک جانا روک جانا ملنے کو دل مرتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے ملنے کو دل کرتا ہے ملنے کو دل کرتا ہے ملنے کو دل کرتا ہے ارجن روئی شاکر حسن اور گوبین شرما آپ تین کرتا ہے تو ان کی بھی میں پلے کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں موسیقا ڈیمانڈ موسیقا ڈیمانڈ موسیقا ڈیمانڈ رکھ جانا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے اور یہ شاکر حسن تھے اس کے ساتھ میرے پاس آخری والا گوبین شرما کا رہے کہ ہم ہی سٹ کہاں ہے مجھے نظر نہیں آرہا گوبین شرما رائٹ کیے رہے گوبین شرما تو ان کا بھی جلی سے میں پلے کر دیتی ہوں پول میں کر چکی ہوں آپ کے لئے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مرتا ہے تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تینکیو بہم تینکیو گومن شرما رائٹ اس کے ساتھ ہی والا ٹریک آپ سن رہے ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے مرتضا خان کی طرف سے ان کی وائف کے لیے آئی تینک آج ان کی ہیپی ویڈنگ انیورسری ہے تو آپ کو میری طرف سے ہیپی ویڈنگ انیورسری ہم سب لوگوں کی طرف سے ہیپی ویڈنگ انیورسری اور بھا بھی ہماری سن رہی آپ کی کیسے ہو سکتے ہماری سن رہی ہو تو ان کو بھی مائد رہو بہت بہت شادی کی سان لکھنا مبارک کو انجوئی گی یہ ٹریک ہیپی ورد ہے کو بڑے نصیبوں سے اپنے کو انجوئی کیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ میکسٹ اس کے طرف جلدی سے میں آٹھاتی ہوں ساتھی دلی بھی فروا کہتے ہیں سلام ہو دا میری جو آئیڈل پرسنالٹی وہ جنرلل سلمان ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس کچھ شیئر ویر بھی آئے ہی تو وہ بھی مجلد سے شامل کر دیتے ہیں میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی تناؤہی ہوئے اور اپنے ہاتھوں کی لکیریں نہ مٹا رہنے دے جو لکھا ہے وہ اکسمت میں لکھا رہنے دے یہ ہے رشان اور انبر احمد نے مجھے بھیجا کسی درد کو سمحال پانا آسان نہیں ہزتے ہوئے ہر پل بھیدانا آسان نہیں گریٹ اور انبر وحید ایک لفظ محبت تھا ایک لفظ جدائی تھا وہ ایک وہ لے گیا ایک مجھے دے گیا ارجن روی نے کہا کتنی عجیب سی شہر کی تنہائی بھی ہزاروں لوگ ہیں مگر کوئی اس جیسا نہیں ہوئے ہوئے زبردست زبردست اور مجھے لگ رہے کہ بہت سارے لوگوں کے جو ایڈیل پرسنیلٹیز ہیں نا وہ لکھی بھی رہ گئی ہوں گی کیونکہ میں نے شامل ہی نہیں کیا اب تک اس کو تو میں بالکل کوشش کرتی ہوں کسی نہ کسی حد تک آپ لوگوں کے مسرس کم از کم اس حد تک کہ آپ کی کونسی ایڈیل پرسنیلٹی ہے وہ تو بتا دوں اجان سے مت کہتے ہیں رات کو میں نین کے پیچھے صبح کو نین میرے پیچھے کیا یہی پیار ہے یہ لگ تو یہی رائے عبدالرہوف کہتے ہیں کہ میں تو آپ سے متاثر ہوتا بہت بہت شکریہ اور 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 اس کے ساتھ ہی نیکس ٹریک اور آپ کے ہے یہ سبھی ضریفی کی ریکوزٹ یہ بھی کہتے ہیں ہیپی ریپبلک ڈیز سب کو میں صرف وہ والا پارچ سے عمل کر رہی ہوں آپ کے مسرس کا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی آئیڈی اور پرسنیلٹی وہ شخص جس نے آپ کی اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا تو وہ کون ہے اچھا ایک نام میں مس کر گئی جو کہ مجھے بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے امیر احمد کو ذکر کیا امیر احمد میری مطلب ٹین ایچ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے میروں پر بہت اثر ڈالا ہے اب میں چونکہ زیادہ پڑھتی نہیں ہوں تو اس لیے اب اس وقت کی اگر جو وہ شخصیت جس نے میری پرسنیلٹی میں بہت زیادہ ایک امپیکٹ بھی ڈالا ہے اور میں کافی حد تک سدھڑنے کی کوشش کہہ رہی ہوں وہ ڈاکٹر سرار احمد اس لسلہ چل رہا ہے سنتی رہتی ہوں لیکن عملوں تنا زیادہ نہیں کر پاتے وہ ہم لوگوں کا جو حساب کتاب ہے دنیا میں بہت مگنے ہم لوگ لیکن یہ کہ ڈاکٹر سرار احمد بہت ہی بیسٹ آف دی بیسٹ پرسنالٹی اور ان کا سب سے جو اہم کام ہے نا وہ یہ کہ لوگوں نے صرف صرف لکھا ہے انہوں نے ریکارڈ جو کروایا ہے وہ لوگوں کے لیے بڑا سان ہے کہ چلتے پھر تے گاڑی میں کہیں پہ بھی آپ اگر سونے کے لیے بھی لیٹے ہیں تو سن سکتے ہیں تو یہ بڑا ایک اہم کام وہ کر کے گئے اپنی زندگی میں جس کو مدب اگنور کرنا اور مجھے نہ بتانا مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے لازمی بتانا چاہیے کہ وہ بھی میری اس وقت کی بہت بڑی انسپریشن ہے یہ الگ بات ہے کہ آج سے دس سال پہلے میں ان کو نہیں سن پاتی تھی جب بھی ہوتا تھا کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے آپ اپنے تین ایج میں نہیں سن پاتے لیکن آہستہ آہستہ جب جیسے 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 میشورٹی لیول آپ کا بڑھتا جاتا ہے تو پھر آپ کے ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں ریٹ تو ارش آزم کی جو شخصیت ہے وہ عبدالکلام اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس کس کا میسیج ہے یہ والا یہ 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 کہانی ارجن رو ہے آپ نے بلا وجہ کی ڈالی اور اس کے ساتھ چلے میں ٹون لیتی ہوں بہت سارے نام ایسے نظر آئے تھے جو کہ بھیجے تھے لوگوں نے اور عمران خان کا مجھے بتا رہے تھے ابھی کہ وہ ماجد خان تھے ہاں بالکل ماجد خان تھے ریٹ علی صداقت کے جو ہیں وہ عمران خان ہے آئیڈیل پرسنالٹی اور اس کے ساتھ یہ عطا اللہ خان ہے ریٹ نیکس ٹریک یہ والا موسیقی ہر کرم اپنا کریں گے ہر کرم اپنا کریں گے اور یہ والا ٹرائے کا آپ سن رہے تھے رائٹ میں آگے بولنا نہیں چاہتی لیکن کیونکہ میرے مو پہ کچھ اور چڑھا ہو ہے رائٹ اور یہ صرف اور صرف کراتی والے سے ہمچ سکتے ہیں کہ میرے مو پہ کیا چڑھا ہو ہے اس گانے سے رائٹ اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس ہے کیا میرے پاس ہے موجود آپ کے مزید میں آسٹرز عزیز نیبالی کہتے ہیں رائٹ اور اس کے ساتھ رائٹ نے کہا ہے کہ شیئر ڈیلیٹ کر دوں آج وقت کا میں آپ نہیں کر پائیں گی آپ رہنے دیں مطلب اگر ڈیلیٹ نہیں بھی کریں گی تو کوئی بات تھی چلتا ہے چلتا ہے آپ رہنے دیں اگر میں کوشش کروں گی ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو نہیں ہوا رہی تھی والا سین ڈیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی اکثر لوگ کچھ لکھ کے ڈیلیٹ کیوں کرتے تھے اکثر لوگوں کے ساتھ میں نہیں دیکھا ہے کہ اگر تھوڑی دیر تک وہ میسیج نہ پڑھو تو وہ میسیج ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یہ کون سا مطلب یہ کون سا حساب کتاب ہے آپ لوگوں کا رائٹ نمبر وحید نے کہا ہے کہ بھولم بھلانے کا کام تو دماغ کا ہے تم دل میں رہتے ہو بے فکر رہا کر رہے ہو رائٹ نمبر کے بعد انور کہتے ہیں کہ یوں تو عادت نہیں مجھے مڑ کے دیکھنے کی تو جو دیکھا تو لگتا ہے ایک بار اور دیکھ لو رائٹ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس اسمت آفریدی کا میسیج واقعی میم آپ نے بالکل صحیح کہا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بڑی انسپیریشن ہے ہم سب کے لیے بہت ہی فیوریٹ ہیں واقعی بالکل اور جو کام یہ کر کے گئے نا اسپیچ لیے کہ ہم مذہب کی بات کریں تو میرے خیال سے کہ پچھلی ایک صدی میں ان جاسا کام کسی نے نہیں کیا مطلب بہت ہی عالی بہت ہی الگ یہ میری اپنی رائے ہو سکتا ہے آپ کو اس بات سے اختلاف ہو بلکل ہو سکتا ہے ری جی اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس لاسٹ رائیں یعنی فیصل فیصل کا نام ہے میڈم جی تسی بہت کیوٹ ہو اچھا بہت بہت شکریہ thank you so much چلی ریب آپ میسیج دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کا اور اگر کوئی اور بھی میرے پاس موجود ہے تو اس کو بھی جدی سے شامل کر لیتے ہیں کوئی ہے نہیں آیا میرے پاس کوئی شیئر ویر تو چلی نیکسٹ کی طرف موف کریں گے نیکسٹ میرے پاس یہ والا ٹریک اور یہ ہے پنجاب ٹریک تو پلیز مجھے نا سین کیا کریں کیونکہ مجھے سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے پنجابی تو کچھ کچھ جو لفظوں سے سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد پھر میں روک دیتی تو مجھے لگ رہا ہے کچھ پولٹیکل سانگ ہے تو اس کو ہم آوائید کریں گے کیونکہ ہمیں کسی بھی تنہ کی کسی پولٹیکل سمک پڑھنا ہی نہیں ہے یہ والا ٹریک چلے دیر انہوں کے بعد لے کر آئے ہیں تو اس لیے چلا دیتی نہیں ہم کیا کریں گانا پرانا ہے لیکن گانا ہے بہت اچھا تو یہ پاننے والی بات ہے ریٹ سر بردیس اس کے ساتھ ہے ابندر اہنور احمد کا میسیج ہے میرے پاس گئے دیں کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں مت پوچھ مجھ سے میرا دل لڑ پڑا مجھے وہ شخص چاہیے ہوئے ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کان میرے پاس فیس بک پہ موجود ہے ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فیس بک پہ میرے پاس موجود نیو میسیج میں امبر وحید کا ہی نظر آ رہا ہے ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بڑھ جائے گا کیا خبر تھی کہ رگے جہاں میں اتھر جائے گا ہائے کیا بات ہے زبردز زبردز کمال اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے کان نیو جلی سے میری فلیش کرتی ہوں پھر آگے بڑھتی ہوں اگر آپ کو اندازہ ہونا کہ اس طریقے سے میں پروگرام کری ہوں تو پھر آپ میری جگہ پہ بیٹھ کی دیکھیں کسی طرح سے والیکم سلام والیکم سلام اداپ اور سب کچھ آپ کو ٹھیک ہے ہوں کے ساتھ ہی میرے پاس جو آپ کے ٹریک موجود ہے وہ ہے یہ ہی رہے تھے اور آپ لوگوں نے انجوئے کیا اس ٹریک کو ایک ٹریک مجھے اور چلا چلانے ابھی جو میں نے گرپندر سنگ کا جو سانگ تھا جو میں نے غلط چلا دیا تھا وہ بیسکلی میری اپنی غلطی تھی وہ نہیں کسی اور سانگ کی ریکوست کی تھی تو وہ کسی اور سانگ وہ کوئی اور سانگ یہ والا ہے نہیں یہ والا نہیں ہے یہ والا بند کرتی ہوں اور یہ والا پنجاب پانجاب اللہ تُس پر تو میں سمجھی صدو موسے والا ہوگا لیکن وہ شہزاد صدو ہیں اور ابھی بھی مجھے کانا صحیح تنا سے نہیں ملائی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ چلیں جی میں آپ کے میسیجز شامل کرتی ہوں یہ والا کانا نہیں چل سکتا گروپندر کچھ آپ کی قسمت میں کچھ نہ کچھ تو آ چلو چاہے یہ نہیں ہو سکے گا میسیجز میں دیکھ لیتی ہوں جلدی سے آپ لوگ کے شامل کرتے ہیں کہ میرے پاس کونسا اور شاید صلزان آزمی کہتے ہیں سلام و عداب سامیہ جی وہ کہاں سے آگئی بھائی اب نین میں تو نہیں ہے کہیں ترکے ترکے الفت کی قسم بھی کوئی ہوتی ہے قسم تو کبھی یاد تو کر بھولنے والے مجھ کو بھولنے والی دوائی وہ لے لیں کیونکہ میرا نام یہ نہیں ہے امبر وحید نے کہا ہے کہ مجھے کام سے جگہ جانا تھا اچھا چھا 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 ٹھیک ہے اوکے اور علی صداقت کا میسیج وہ والا تو ہو گیا تھا تو ہم اب سنتے ہیں یہ والا ٹریک جو کہ میرے پاس ہے نیکسٹ ہم سن سکتے ہیں اتنا سنتے ہیں ایک دن آپ کہیں مل جائیں گے انود کی ریکوست ہے چل رہا تھا تھوڑے دیکھ پت میں پھر آپ کے لئے پلے کر دوں گی لیکن ابھی تھوڑا سا ہمیں رکنا ہے اچھا میرے پاس کچھ شیر ویر جو آئے ہیں وہ میں شامل کر دیتی ہوں جینا مشکل ہے کہ آسان ذرا دیکھ تو لو لوگ لگتے ہیں پریشان ذرا دیکھ تو لو اور یہ پریشان والا شیر ہمیں رشان خان نے بھی رہا ہے گریٹ اور اس کے ساتھی لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا پسیں اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں اوئے ہوئے کیا بات ہے زبردست بہت کمال آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون رہے ہیں ایف ایم ونو سیون آپ پبلک سرویس میسیج بائی اردو ریڈیو یاد رہے ٹرافک وائلیشن کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے رائیڈیس فرنز ویلکم بیک آپ سن رہے ہیں ایف ایم ونو سیون ایف ایم اور میں آپ کے ساتھ اور میرے پاس کچھ ماسلز آپ کے لاسٹ والے جو ہوں گے باقی وہ میں جلی سے شامل کر لیتی ہوں پھر ہمیں پڑھنا عزیز نپالی اچھا اپنے ہیپی ریپبلک دے کے حوالے سے کوئی میسیج کیا تھا یہ میں ضرور شامل کر دیتی ہوں ہیپی ریپبلک دے انڈیا والوں کو اور زندگی ایک آئینہ ہے جس میں سب کچھ چھپانا پڑتا ہے دل میں ہو چاہے لاکھ دوں پھر بھی میرے پاس مذکرانا پڑتا ہے کیا بات ہے بھائی اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس کس کا ہے یہ والا میسیج ابھی میں نے دیکھا تھا نام ان سے پوچھا ہے کسی ایک کا نام بتایا کسی دوسرے نے نہیں بتایا تو جنہوں نے نام بتایا دکھ سے لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں مدسر شریف پاکستان چکوال سے ان کا تعلق اور اس کے ساتھ ہیں یہ والے شیر ان کا مزے گا ہے یہ میں پڑھ دیتی ہوں شیر ہے خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے بی بی کا حکم ہے کوئی شاہی فرمان تھوڑی ہے مارے گی تو مار کھا لیں گے کونے میں جا گے یہ کہیں یہ میری اکیلے کی داستان تھوڑی ہے نام میں تو نے نہیں لکھا لیکن مزے دار شیر رید اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس ہے کیا میرے پاس یہ والا ٹریک ہے جو میں جو لاسٹ میں آپ کے لئے پلے کرنا ہے جو ابھی چل رہا تھا کنٹینیوٹی میں وہی میں انود کی طرف سے آپ کے لئے چلا دیتی ہوں اس فلم کا نام بھول گئی ہوں میں آہ یس باس یس باس تو یہ یس باس سے یہ والا ٹریک آپ سن رہے ہیں انود کی ریکویسٹ پر بہت ہی زبردف سا بہت ہی میلوڈیس بہت ہی آلا سنکھ آپ انجوئی کریں گے اور دن آج کبھی کس طرح سے گزر گیا مجھے بالکل انداز نہیں ہوا ریمائنڈر میں اپنے پاس لگا رہی ہوں کہ کل مجھے صبح آتے ہی پول کرنا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کو بتانا ہے تو دیفنیٹلی کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون آج ہمارے سنگنگ کامپیٹیشن کا ونر بنا آپ اپنا بہت خیال ہوکے گا اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال ہوکے گا کل ملیں گے ایک زبردف سی مووی کے ساتھ اور بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ تو ضرور ساتھ رہیے گا بیدروس اللہ حافظ and finally bye bye